ویلکم فرنڈز ڈراما سیریل بچھو کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ابرار نیہا کو یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ آخر کار آج اس نے اپنے سار سے اتنا بڑا بوجھ اتار ہی دیا ہے یعنی کہ ساری سچائی اس نے اپنے بھائی وکار کو بتا دی ہے تو پھر ادھر مہنور آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے جس کے بعد بڑے غصے سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ یہاں پر ضرور میری بہن آفرین کی برائیا کر رہے ہیں جس کے بعد وہ بہت زیادہ روتی ہے اور یہ سب کچھ اس وقت وکار کی امی بھی دیکھ لیتی ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ پھر صبح ہوتے ہی وہ اپنے بیٹے اقرار کو اپنے پاس بلا کر یہی کہتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ جب تک یہاں پر نیہا رہے گی تو معاملات بہتر نہیں ہو سکیں گے جس پر کے اقرار کو ذرا سا بھی اعتراض نہیں ہوتا اور وہ تو یہی کہتا ہے کہ دیکھ لیں آج آفرین اپنی کوششوں میں کامیاب ہو چکی ہے اس نے ہم سب کو جدا کرنا تھا اور اسی ورہ سے وہ اپنے مقصد کو حاصل کر چکی ہے پھر ادھر ابرار بھی آ جاتا ہے اور اپنے بھائی سے یہی کہتا ہے کہ آج آپ یہاں سے نہیں جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا کیونکہ اب اس گھر میں باقی کچھ بھی نہیں رہ گیا جہاں پر لوگوں میں احساس ہی ختم ہو جائے تو وہاں پر کچھ بھی کہنا فضول ہے اور ادھر رانیاں وہ اسی غم میں مبتلا ہوتی ہے کہ وہ ابرار کو کہیں کھونا دے اور اس کی ان حرکتوں کی ورہ سے اب ابرار اس سے کبھی بھی بات نہیں کرے گا جو کہ وہ بلکل بھی برداشت نہیں کر پاتی اسی ورہ سے اپنی امی سے یہی بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ کریں آپ تو اچھی طرح سے جانتی ہے نا کہ میں ابرار کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی وہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے میری زندگی میں یہ آپ میرے دل سے پوچھیں اور میں نے ویسے بھی جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنے پیار کو حاصل کرنے کی خاطری کیا ہے جس پر کہ ادھر رانیاں کا دکھ اس کی امی سے نہیں دیکھا جا ر ہوتا اور وہ اسے بہت ہی زیادہ تسلیہ بھی دے رہی ہوتی ہے اور پھر یہی کہتی ہے کہ میں نے ابھی آفرین سے بات کی تھی وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکال لے گی کہ جس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا تمہیں بس صبر کرنا ہوگا پھر ادھر جیسے ہی اقرار جانے لگتا ہے گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور اس میں اس کا سات ابرار بھی دیتا ہے تو اسی دوران سامنے آ جاتا ہے وقار اور وہ اپنے دونوں بھائیوں کو روک لیتا ہے اور ان سے یہی کہت ہے کہ تم اس طرح سے اپنے بڑے بھائی کو اکیلا اور تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو ابھی تو بہت سی چیزوں کا حساب باقی رہ گیا ہے اصل میں اس کا اشارہ آفرین کو ایک اچھا سبق سکھانے کے حوالے سے تھا تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفرین اس مشکل سے کیسے نکلے گی یا پھر خود کو نہیں بچا پائے گی اور ادھر کیا رانیا خود کو نقصان پہنچا لے گی جیسے کہ اس نے کہا ہوتا ہے آفرین سے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنے ق کیمتی رائے نیچے دیئے گا کمڑ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ